موسیقی نحمده وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الْمَكِينِ الْحَنِينِ الْكَرِيمِ الْرَوْفِ الرَّحِيمِ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَمِّئُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَئِئِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ مؤزز و مکرم مشایخ عزام علماء کرام مؤزز اور محترم اساتذہ طلبہ طالبات رفقاء و بستگان سامعین متعلمین اور مستفیدین الحمدلللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہو کی توفیق سے پوری دنیا کے سامعین اور ناظرین کے لیے اور علم کے طلبگاروں کے لیے یہ سلسلہ مجالس العلم کا شروع کیا ہے پہلی دو نشستوں میں ہماری گفتگو مجالس العلم کے عنوان پر ہوئی آج کی نشست میں علم کی فضیلت پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ابتدائی چند نشستیں علم کی فضیلت کے حوالے سے علم کی اہمیت کے حوالے سے علم کی ضرورت کے حوالے سے یہ میری اپنی کتاب جو حدیث میں محلفہ ہے تخفت النقباء فی فضیلت العلم والعلماء اس کے مواد پر یہ ہماری گفتگو کئی نشستوں کی اس مواد پر مشتمل ہوگی بعد ازاں پھر دیگر کتب آئیمہ کی یا کابر کی موضوعات اور مزامین کے اعتبار سے ہم ان کو اپنے زیر مطالع انشاءاللہ تعالی لاتے رہیں گے مجالس العلم کے نام سے اس سلسلے کو شروع کرنا اور پھر علم کی فضیلت اور اہمیت پر زور دینا اور تاقید کے ساتھ اسے چند نشستوں میں بیان کرنا اس کا ایک بنیادی سبب جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ جوں دنیا میں اور ہماری زندگیوں میں مشرق ہو یا مغرب ہر طرف ایک جیسا حال ہے مادیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے تو تو علم کا کلچر ہماری زندگیوں سے رخصت ہو رہا ہے خواہ دینی حلقات ہوں یا دنیاوی علم سے شغف رکھنے والے مورڈن ٹیکنالوجی سے شغف رکھنے والے لوگ علم صحیح کا کلچر علم کی رغبت علم کی طرف رغبت علم سے محبت علم کا شغف علم کا استعمال اور علم کا اشتغال یہ آل موسٹ ختم ہونے کی طرف ہے ٹیکنالوجی آگئی ہے جس کو جو چیز چاہیے وہ کمپیوٹر کو یوز کرتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے آن لائن میٹیریل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے گوگل کرتا ہے اور مختلف ذرائع ہیں کمپیوٹر پہ اس سے وہ اکتفا کرتا ہے ہر پڑھنے والا اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہنے میں کہ کمپیوٹر پر اکتفا کرنے سے بہت دھوکے ہوتے ہیں علم کے باپ میں کمپیوٹر پہ لوگ آرٹیکلز لکھتے ہیں موضوعات کے اوپر اپنی تحقیق لکھتے ہیں مزامین چڑھاتے ہیں بیسیں چلتی ہیں رت وہ یابس ہوتا ہے بعض اوقات ٹوٹلی غلط تصورات چل رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے محقق بہت سارے تحقیق سے خالی ہوتے ہیں اس میں صحت نہیں ہوتی صداقت بعض اوقات نہیں ہوتی اور ثقاحت تو بالکل نہیں ہوتی وہ مواد قابل اعتبار نہیں ہوتا چونکہ وہ کٹ پیسٹ ہو رہا ہوتا ایک نے لکھا دوسرے نے کاپی کر کے آگے لکھ دیا تیسرے نے کاپی کر کے آگے لکھ دیا آرٹیکلز پہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں مگر اصل مصدر اور منبطہ کسی ایک بھی آرٹیکل لکھنے والے کی رسائی نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ ایکسپشنز ہوتی ہیں بہت کلیل جس کے نتیجے میں ایک غلطی ہے جو کیریون ہوتی ہے مسلسل آگے چلتی جاتی اور وہ پھیل جاتی اور اس کو ایک سو لوگ لکھنے والے فور ایکسپل کوپی کر لیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں کمپیوٹر یوزرز تو آپ سو آرٹیکل پڑھیں تو ہر ایک میں اسی کی نقل چلتی تو عام آدمی جب جس کی رسائی کتب تک نہیں ہے متون تک نہیں ہے ہواشی شروع امہات کتب علم کے اصل مسادر معاخذ اور منابع تک جن کی رسائی نہیں ہے کیونکہ اس کا کلچر ختم ہو رہا ہے کمپیوٹر آن کیا جیسے حساب اب کرنا نہیں آتا لوگوں کو بچوں کو جمع تفریق نہیں کر سکتے اٹھایا کلکولیٹر جمع تفریق ضرب تقسیم کر دی جس زمانے ہم پڑھتے تھے سکولوں میں ہمارے دور میں کلکولیٹر کمپیوٹر نہیں تھے ہمیں پہاڑے پڑھائے جاتے تھے منفی ضرب تقسیم سب چیزیں ہم مینولی کرتے تھے دماغ یوز ہوتا تھا آج بھی لاکھوں کا حساب ہو بعض وقت بچے بیٹھے ہوتے ہیں کلکولیٹر لے کر میرے سامنے بیان کرتے ہیں تو میں اپنی طالب علمی کا جو سکول کا زمانہ تھا صرف اس کی مشک کی بنیاد پر میں اس کو کلکولیٹر کے ریزرڈ سے پہلے بتا دیتا ہوں ہزاروں لاکھوں کے عادات بیان کر رہے ہوتے بچے حیران ہوتے میں نے کہا حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے یہ مشک ہم نے بچپن میں کی ہے آپ کو مشک کروائی نہیں کسی نے آپ ہر چیز کلکولیٹر سے پوچھتے ہیں اسی طرح کمپیوٹر کا حال ہے تو آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں آدمی جون جون ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ٹکنالوجی پر اور دماغ کا استعمال نہیں کرتا دماغ اتنا ہی فارغ ہو جاتا ہے معطل ہو جاتا ہے سست پڑ جاتا ہے اللہ نے دماغ ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ اس کو جتنا استعمال کرو اتنا تیز ہوتا ہے اتنا شاندار پرفارمنس دیتا ہے دماغ پھکتا نہیں ہے اسی طرح جیسے اللہ نے سینے میں دل رکھا ہے میں اس پر گفتگو کروں گا جب ہم آئیں گے علم التوحید پر جب علم التوحید پر عقائدِ اسلامیہ کے باب میں ہم شروع کریں گے علم التوحید سے تو وجودِ باری تعالیٰ کے موضوع پر جب گفتگو کروں گا ضرورتِ مذہب پر گفتگو کروں گا ضرورتِ وحی پر گفتگو کروں گا علم بالوحی پر انبیاء کی بیست پر اللہ رب العزت کے وجود پر دمین موضوعات پر آؤں گا علم التوحید میں تو میں اس وقت دماغ اور دل کے احوال کا بھی بیان کروں گا کہ اللہ کی وجود کا پتہ ہمیں عالمِ انفس اپنے وجود کے اندر سے کیسے پتہ چلتا ہے اللہ کے وجود کا تھوڑا سا اشارہ دوں گا لیکن اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح عمر بھر دل پمپ کرتا ہے دنیا میں کوئی انجن ایسا نہیں ہے جو پچاس ساٹھ ستر سال یا سو سال پمپ کرتا رہے اور قائم رہے اللہ کا بنایا ہوا خون کا پمپ ایسا ہے دل کہ اگر سو سال عمر ہے تب بھی روزانہ پمپنگ کرتا ہے اور تھکتا نہیں ہے اس کو ریسٹ کی ضرورت نہیں اس طرح دماغ اگر بندے کی عمر سو سال ہو جائے اور اس کو یوز کرے آدمی روز کے اٹھارہ گھنٹے یوز کرے بیس گھنٹے یوز کرے دماغ نہیں تھکتا اس کی صلاحیت بڑھتی ہے اب ہمارا زمانہ ایسا آ گیا کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں مورڈن ٹکنالوجی پر دماغ کا استعمال کم ہو گیا ڈاکٹرز میں بھی جو پاکستان کے انڈیا کے ڈاکٹرز ہیں کلینیکل چیک اپ کرتے ہیں مریض غریب ہیں وہ بہت زیادہ ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتے تو ڈاکٹرز اپنے کلینک میں دس پندرہ ٹیسٹ لکھ کے نہیں دے سکتے جاؤ یہ ٹیسٹ کراؤ یہ کرواؤ یہ کرواؤ اس کو پتا ہے میرا مریض افورڈ نہیں کر سکتا افورڈی بیلیٹی کا مسئلہ ہے لہٰذا وہ دماغ یوز کرتے ہیں کلینیکل چیک اپ کے ذریعے موسٹ آف دا ٹائمز ان کو اپنی مرض کی تشخیص تک اس کی تہہ تک پہنچنا ہوتا ہے علامات اور سمٹمز کے ذریعے تہہ تک پہنچتے اور اکثر اور بیشتر صحیح فیصلہ کرتے ہیں اور علاج کرتے ہیں اب ویسٹرن ورلڈ میں چونکہ ٹکنالوجی آگئی ہے سیدھا بلڈ ٹیسٹ دے دیں گے ایکس رے دے دیں گے سی ٹی سکین دے دیں گے ایم آر آئی دے دیں گے اور بے شمار ہر چیز کے لیے ٹیسٹ انہوں نے نبض تک بھی نہیں دیکھنی یہاں تو دماغ کا چونکہ اس اینگل سے استعمال نہیں جو ریپورٹ آئے گی دیکھ کر تو پھر اس سے تشخیص پہ چلیں اگر پتہ نہیں چلا بلڈ ٹیسٹ نے کچھ نہیں بتایا کوئی اور ٹیسٹ لکھ دیں گے تو پچاس ٹیسٹ کروا لیں گے باز کوئی مریض مہینوں پڑے رہتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرض کیا ہے ہسپیٹلز میں ٹیسٹ پر ٹیسٹ ہوتے جا رہے ہیں یعنی بندہ ہر فیلڈ میں محتاج ہو گیا ہے مورڈن ٹیکنالوجی کا آپ جب مورڈن ٹیکنالوجی کے محتاج ہو جاتے ہیں تو جو ڈیوائن ٹیکنالوجی ہے جو اللہ نے بنائی تھی آپ کے جسم کے اندر اس کا استعمال بند ہو جاتا ہے جب اس کا استعمال کثیر نہیں رہتا کثرت سے نہیں رہتا تو پھر وہ جیسے چیز زنگالود ہو جاتی ہے ڈھیلی پڑ جاتی ہے یہ صورت ہوتی اسی طرح علم کا کلچر ختم ہو گیا ہے کتابوں کی خریداری نہیں رہی کتابوں کو کھولنا نہیں رہا کتابوں میں بیٹھ کر کتابوں کو پڑنا نہیں رہا کتابوں کو دیکھنا نہیں رہا اصل مسادر کو دیکھنا ایک ایک مسئلے کے لیے سینکڑوں کتب کو کھنگالنا جو کلچر تھا قدما میں ہمارے کوباراں میں بزرگوں میں اکابر میں جن سے نسل در نسل علم ہمیں منتقل ہوا ہے تو وہ ساری ساری رات پڑھتے تھے سفر کرتے تھے لکھتے تھے پڑھاتے تھے تو اس پوری محنت کے عمل سے اب وہ ساری چیز ایک کلک کرنے سے سکرین پر آ جاتی ہے تو آدمی جلدی نتیجہ اخذ کرنے کا عادی ہو گیا ہے آج جلد کوئی چیز مل جائے اور سٹریٹ اوئے جلد ملنا وہ کمپیوٹر سے ہی مل سکتی کتاب سے نہیں ملتی کیونکہ کتاب میں جائیں گے تو پھر کتابوں کو دیکھ دیکھ کے کتابیں کھولیں گے متعلقہ ابواب کھولیں گے فصول کھولیں گے عبارتیں پڑھیں گے وہ چیز اس میں نہیں ملے گی پھر دوسری کتاب اٹھائیں گے پھر تیسری یہ وہ کام ہے جو عمر بر میں نے کیا ہے میں کمپیوٹر یوزر نہیں ہوں یہ نوجوانوں کی اطلاع کے لیے میرے قریبی حلقہ اباب رفاقہ تو جانتے ہیں مگر طلبات طالبات جو مجھے صرف سنتے ہیں ان کے لیے میں کمپیوٹر یوزر نہیں ہوں میں صرف بک یوزر ہوں کتاب کو دیکھتا کتاب کو پڑھتا اور کتاب کو لکھتا ہوں تو یہ ایک بڑا بڑی مشک لیتا ہے بڑی محنت لیتا ہے اب طبیعتوں میں محنت نہیں رہی جیسے پہلے وقتوں میں لوگ چلتے تھے واق کرتے تھے میلوں چلتے تھے بیس پچیس میل بھی چل کے چلے جاتے تھے ایک قسمے سے دوسرے قسمے واپس آ جاتے تھے سائیکلنگ کرتے تھے اب وہ نہیں رہی اب گاڑیاں ہیں اب آسانی آگئی زندگی میں تو زندگی سہولت پسند ہوتی گئی جب سہولت ملے تو طبیعت عادی ہو جاتی ہے پھر محنت مشقت کی طرف کیوں جائے گا بندہ تو میں نے اس سیریز کو اس لیے شروع کیا کہ نہ صرف پاکستان میں نہ صرف انڈیا بنگلہ دیش میں بلکہ پورے عالم اسلام میں اور ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے جو ہمارے متعلقین اور جو مجھ کو سنتے ہیں مجھ سے سیکھتے ہیں ہمارے طلبات طالبات سٹوڈنٹس بچے بچیاں علماء اساتذہ متعلقین تشنگان علم اور طالبان علم تاکہ انہیں جھنجوڑوں اور یہ احساس پیدا کروں کہ علم کے کلچر کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور صاحب علم کی تو زندگی ہی علم سے ہے ایک عالم کی تو زندگی اور اس کی عزت ہی علم سے اور قوموں کی زندگی بھی علم سے ہے قوموں کی ترقی بھی علم سے ہے سو اب اس آیت کریمہ سے اس بات کو شروع کرتے ہیں جو میں نے تمہید کے طور پہ جو آپ کے سامنے نکتہ رکھا اللہ رب العزت نے اس روح زمین پر جب پہلے انسان کی تخلیق فرمائی اور پہلا نبی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور ان کو اپنی خلافت اور نیابت دینے کا ارادہ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا ملائکہ سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں آدم علیہ السلام کو تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے ان کی ایک ہی فضیلت کا ذکر کیا قرآن مجید میں ایک ہی فضیلت کا یہ بات توجہ طلب ہے اب ہم پہلے فضیلت علم کے باب میں صرف قرآنی آیات کو لیں گے میں احادیث نبوی اور باقی آثار اور اقوال یا باقی کتب کی طرف نہیں جاؤں گا ہم ایک دو نشستوں میں قرآنی آیات میں سے سب آیات نہیں مگر چند ایک ایسی ضروری جو موضوع کے ساتھ بہت ہی مناسبت اور مطابقت رکھتی ہیں زیادہ ریلیونٹ ہیں ان کو لے لیں گے اور تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں بلکہ اس انگل کی صرف وضاعت کروں گا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ایک فضیلت کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَ اسما کیا تھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دی صرف نام اسما نہیں تھے ماہ صفات تھے ماہ افعال تھے اب ان تفصیلات میں نہیں جا رہا چونکہ میرا موضوع یہ نہیں میں موضوع کے دائرے میں رہ رہا ہوں علم تو آپ دیکھئے کہ آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنانے کا سبب اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کیوں بنا رہا ہوں آدم کو علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اپنا نیابت ان کے سر پہ اپنی نیابت کا تاج کیوں سجا رہا ہوں کیا وجہ ہے میں نے آدم کو ایک فضیلت دی ہے اور وہ فضیلت یہ ہے ملائکہ سے بیان کیا جا رہا ہے وہ فضیلت علم ہے طول عبا کی توجہ کے لیے طول عبا بھی علم کو آج کے زمانے میں اگر آپ صرف ڈگری کے حصول کے لیے پڑھیں گے تو علم حاصل نہیں ہوگا علم نہیں آتا علم بڑی پاکیزہ چیز ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے میری خاطر حاصل نہیں کیا جا رہا مجھے کسی اور کی خاطر حاصل کیا جا رہا ہے تو علم دل و دماغ کے برطن میں نہیں آتا آدمی ڈگری لے لیتا ہے پیس آف پیپر ہے ایک ڈاکیمنٹ ہے نوکریوں کے لیے مگر علم نہیں آتا اور وہ فضیلت علم نہیں ملتی جب ملائکہ نے پوچھا کیوں بنا رہے ہیں آپ اس کو خریفہ اور نائب ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیرا ذکر کرتے ہیں تحلیل کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں تو ان کا خیال تھا کہ ہم تو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور عبادت کرنے والے ہیں ذکر عبادت تو ہم مستحق ہیں نیابت اور خلافت کے تو یہ انسان کو کیوں بنا رہا ہے اللہ پاک اپنا خلیفہ اور نائب اس کا جواب یہ تھا کہ ماز عبادت وجہ نیابت نہیں ہے علم ایسی فضیلت رکھتا ہے کہ یہ بندے کو اللہ کا نائب بناتا ہے تو اس آیت کریمہ سے یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ محض عبادت گزاری نیابت الہیہ کا باعث نہیں بنتی اور اس عبادت سے اور تسبیح اور ذکر سے افضل ہے علم کی فضیلت بڑی ہے اور وہ بندے کو اللہ کی نیابت کا اہل بناتی آف کورس وہ جو علم ہوگا وہ خالیت عبادت نہیں ہوگا یعنی کمپیر ہو رہا ہے عبادت بغیر علم اللہ کی نیابت کے قابل نہیں اس طرح علم بغیر صالحیت اور بغیر عبادت وہ بھی نیابت کا باعث نہیں بنتا لیکن علم کی عبادت کے مقابلے میں افضلیت ہے اس لئے اللہ رب العزت نے اس سے قبل ان کی تسبیح کا ذکر کیا کہ ملائکہ نے کہا ہم تسبیح کرتے ہیں تیری ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام کے ذکر میں علم کا بیان کیا اور ان کی علم کو ان کے علم کی برطری کو علم کی فضیلت کو وجہ نیابت قرار دیا پھر ملائکہ پہ پیش کیا کہ تم بھی بتا دو نام اگر سچے ہو اپنے خیال میں تجویز میں تو مطلب یہ تھا کمپیر کروانا کہ واقعی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے برطری ہے علم کے باپ میں انہوں نے جواب دیا دوسری بار پھر علم کا ذکر آتا ہے دوسری آیت میں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا یہاں قرآن مجید میں علم کی نسبت تین جگہ پر آئی ہے پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے دوسری آیت میں ملائکہ کی طرف نسبت ہے اور اسی میں آخر پہ اور اگلی آیت میں پھر اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہے علم کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں باری تعالیٰ بس وہی کچھ علم ہے جو تُو نے آتا کیا علاوہ اس کے علم نہیں ہے بے شک تو ہی بہت علم والا اور حکمت والا ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں علم والا ہوں میں جانتا ہوں زیادہ جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو اور میں سب مخفی حقیقتوں کو بھی جانتا ہوں اور جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہوں تو گویا اس آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام کی خلافت و نعابت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فضیلت علم کا بیان کیا ہے طلبہ کو نوجوانوں کو بیٹوں اور بیٹیوں کو ایک اپنے اندر رغبت ایک شوق ایک انسپیریشن پیدا کرنی چاہیے اللہ رب العزت کے اس بیان سے کہ علم کو سبب بنایا اللہ رب العزت نے ایک انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کا علم وجہ نعابت بنا اتنی بڑی عظمت کی چیز یہ آیت کریمہ جو ابھی جس کی تلاوت ہوئی اور جس پر بیان ہی ہوا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے 33 تک اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انتر ہے اس میں علم کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے حکمہ علم علم صحیح ہو تو حکمت کو جنم دیتا ہے اور کبھی ایسا ہے کہ علم اور حکمت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے حکمت کے بغیر علم علمیں صحیح نہیں ہوتا جو علم حکمت عطا نہ کرے سمجھیں کہ وہ علم کامل نہیں ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس علم سے حکمت جنم نہ لے وہ علم ابھی ناقص ہے کامل نہیں اس نے علم ہونے کے تقاضے پورے نہیں کی اور جس علم کے ساتھ حکمت نہ ہو یوں بھی کہہ لیں تو وہ علم ناقص ہے تو علم اور حکمت جڑوا ہیں انسیپریبل ہیں باہمی طور پر انڈسپنسبل ہیں ایک دوسرے کے لیے حکمت بغیر علم کے جنم نہیں لیتی اور علم بغیر حکمت کے کامل نہیں ہوتا تو گویا جب حکمت کا ذکر اکیلا آئے تو اس کا مطلب ہے اس میں علم کا کمال ہے علم کا کمال ہے چونکہ کمال علم سے حکمت وجود میں آتی تو اشاعت فرمایا اللہ پاک نے یعط الحکمت من یشہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دانائی عطا فرما دیتا اور جس کو حکمت عطا کر دی جائے سمجھیں اسے خیر کثیر عطا ہو گئے اور اب اس کمال علم کا سمرہ علم کا علم کا نتیجہ علم کا پھل جو حکمت ہے اس کے لئے فرمایا مگر اس سے صرف وہی لوگ نصیت حاصل کرتے ہیں جو صاحبِ عقل و دانش ہیں تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ علم اور حکمت وہی فائدہ مند ہے جس سے بندے کو تذکر نصیب ہو جس سے نصیت حاصل ہو جس سے دلوں کو ہدایت حاصل ہو جس علم و حکمت سے دلوں کو ہدایت نہ ملے دلوں کو تذکر نہ ملے دلوں کو نصیحت نہ ملے خیر اور شر کا امتیاز بندہ پیدا نہ کر سکے اللہ کی طرف رغبت اور رجوع پیدا نہ ہو آخرت کا فکر پیدا نہ ہو تو سمجھیں وہ علم علم نہیں ہے وہ حکمت حکمت نہیں ہے اور وہ بیکار شئے اس لئے قرآن مجید نے یز ذکر تذکیر کو ساتھ ملا دیا وہ تذکیر اللہ رب العزت کی نشانیوں پر بھی ہے اللہ رب العزت کے انعامات کی بھی تذکیر ہے آخرت کی بھی تذکیر ہے یعنی وہ اللہ کی طرف رجوع دیتی ہے تذکیر اللہ کی معرفت دیتی ہے اللہ کے قریب کرتی ہے بندے کو اپنی بندگی کا خیال دلاتی ہے اور بندے اور رب کے درمیان جو روحانی تعلق ہے اس کو آشکار کرتی ہے تو جس علم اور حکمت سے سمجھ لیں میرے طلبات طالبات بیٹے بیٹیاں جن کتابوں کے پڑھنے سے اس کو کتابوں پر بھی اطلاق کرتے جن اساتذہ کے پاس پڑھنے سے جن کتابوں کے پڑھنے سے جس علم کے حاصل کرنے سے تذکر نصیب نہ ہو وہ باعث تذکیر نہ ہو اللہ کی رغبت نہ دے اللہ کی معرفت نہ دے آخرت کا فکر پیدا نہ کرے دلوں کے اندر ایک نصیت اور ہدایت کا نور پیدا نہ کرے کیفیت نہ بدلے تو سمجھیں کہ وہ نہ علم ہے نہ حکمت ہے ایک پیمانہ دے دیا گیا ہے آپ کہیں گے پھر وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے وہ دنیاوی علم ہو سکتا ہے وہ بھی مباہات اور ضروریات میں سے ہے وہ معاش کے لیے ہے آخرت میں نفع مند نہیں ہوگا معاش کمانے میں دنیا کمانے میں دنیا کے لیے ضروریات دنیا کے لیے نفع مند ہے اور وہ بھی جائز ہے اور وہ بھی آپ کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے پر مگر جس علم کی فضیلت ہے وہ علم ہے جو آپ کو مرتبہ تذکیر تک اور تذکر تک پہنچا دے پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر سات میں ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیات کو یہاں تقسیم کیا اللہ رب العزت نے خود فرمایا کتاب کا ذکر آیا قرآن مجید نے اپنا تعارف بھی بالکل ابتدا ہی میں الکتاب کے طور پر کروایا ہے اس سے ایک کنسپٹ یہ بھی ڈیویلپ ہوتا ہے بہت سارے کنسپٹ نکلتے ہیں مگر ایک یہ کہ کتاب کے ساتھ ربط اور تعلق اور شغف پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کلام کا نام الکتاب رکھا ہے تاکہ لوگوں کا شغف ربط اور تعلق کتاب سے پیدا ہو اور پھر کتاب قرآن کا ٹائٹل ہے قرآن جو کلام الہی ہے اسے الکتاب کہنے کا معنی یہ بھی ہے کہ کتاب کتابت سے ہے اور یہ علم کی طرف اس کا اشارہ ہے یعنی اللہ رب العزت نے دراصل کتاب کہہ کر علم کا ٹائٹل اپنے کلام کو دیا ہے القرآن کو علم کا ٹائٹل اس سے بڑا مرتبہ علم کا نہیں ہو سکتا فرمایا ذالک الکتاب لا رعیب فی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں یعنی یہ منبع علم ہے یہ وہ کتاب ہے کتاب کا مطلب ہے یہ وہ منبع علم ہے یہ وہ مصدر علم ہے لا رعیب فی کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں یہاں دراصل اس آیت کریمہ کے اس حصے میں علم کی تعریف کر دی گئی ہے مگر بہت کم توجہ گئی ہے اس نکتے کی طرف جو بیان کر رہا ہوں عام طور پر تفاصیل میں یہ بیس نہیں ملے گی کتب میں نہیں ہے دراصل اس آیت کریمہ میں ذالک کتاب لا رعیب فی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اس کلام میں اس آیت کریمہ میں علم کی تعریف بھی ہے پہلی بات تو میں نے کہہ دین الکتاب کتاب کا کلچر پیدا کیا رغبت دلائی توجہ دلائی تاکہ لوگ مسلمان کتاب سے معنوس ہوں اور کتاب منبع علم منبع ہدایت اور لا رعیب فی کا مطلب اب یہ ہے کہ یہ جو کہ منبع علم ہے الکتاب تو علم کی شان یہ ہے کہ وہ ہر شک کو دور کر دیتا ہے علم کی شان یہ ہے ہر شک کو دور کر دیتا ہے اگر شک رہے تو جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کو علم نہیں کہا جائے گا یہ تعریف ہے اس آیت کریمہ میں العلم وہ رفع الجہل ہے رفع الشک ہے تو علم دراصل وہ جاننا ہے جو بندے کو جسے وہ جان رہا ہے جسے بھی جاننا چاہتا ہے اس کے مرتبہ یقین تک پہنچا دیں ایک مرتبہ جہل کا جس میں بالکل آدمی نہیں جانتا اس کو جہل کہتے ہیں اور جب آدھا جانتا ہے آدھا نہیں جانتا اس کو شک یا ریب کہتے ہیں کسی چیز کے وارے میں ففٹی ففٹی ہے ففٹی پرسنٹ اس کا ذہن کہتا ہے کہ ہاں یہ یہ ہے ففٹی پرسنٹ کہتا ہے نہیں ہے مثلا قبلے کی سمت آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا آپ بالکل جہل میں ہے آپ کو پتا ہی نہیں یا آپ کو پتا ہے ففٹی پرسنٹ خیال ہے ادھر ہے ففٹی پرسنٹ خیال ہے نہیں ہے تو یہ بالکل دنیان میں اگر آپ آ جائیں تو اس کو ریب اور شک کہتے جہل بالکل نہ جاننا بالکل نہ جاننا اور شک درمیان میں آدھا آدھی جگہ پہ کھڑے ہیں سینٹر میں کچھ ففٹی پرسنٹ معلوم صحیح ہے علم کی طرف ہے ففٹی پرسنٹ جہل کی طرف ہے اب یہ جو پچاس پوائنٹ آپ نے گین کی اس کے اندر دنیان میں بھی ایک رتبہ ہے اس کو وہم کہتے ہیں وہم یعنی جہل سے آپ نکل آئے جس کو ہم اردو میں وہم کا لفظ بولتے ہیں میں عربی کا لفظ بول رہا ہوں وہم یہ جو وہم ہے یہ جہل سے بندہ نکل آتا ہے آپ بھی کہتے ہیں کہ موہوم سا خیال آتا ہے وہم سا ذہن میں آ رہا ہے یعنی ایک ہلکی سی آپ کو درک ہلکا سا خیال آتا ہے کہ شاید بات یوں ہے تو اس کیفیت سے نکل آئے ہیں جہاں بلکل سیرے سے ہی پتہ نہیں تھا نہ یوں کہ نہ یہ کہ نہ این آ نہ چی نہ چنہ کچھ بھی پتہ نہیں تھا ٹوٹل لا عدریت تھی لا علمی تھی پہ کچھ پتہ نہیں وہ تھا جہل تو وہ واہم ہے خواہ آپ 10% نکل آئے جہل سے خواہ 20% نکل آئے خواہ 25% 30% 33% 40% یہ سارا ایریا واہم کا ہے واہم طاقتور ہوتا گیا اگر آپ 50% پہ پہ پہنچ گئے آدھے بالکل لا علمی کی طرف جہالت کی طرف جہل کی طرف جو پہلے پوزیشن تھی جب کچھ معلوم نہ اور آدھا علم کی طرف سینٹر میں آگئے تو وہ شک ہے تو شک کا مطلب ہے اس کو آدھا خیال جاتا ہے اس طرف ہوں یہ بات اس طرح ہے آدھا خیال جاتا ہے یہ بات اس طرح ہے وہ مرتبہ شک ہے تو وہ بھی علم نہیں بنا جہل تھا وہ بھی علم نہ تھا جہل سے نکل آئے وہ ہم میں آگئے وہ بھی علم نہیں ہے وہ ہم سے نکل گئے شک میں آگئے وہ بھی علم نہیں ہے پھر رہ گئے اوپر کے 50% اس اوپر کے 50% میں جب آپ شک کے مرتبے سے آگے نکل گئے تو آپ کا خیال اور طاقتور ہو گیا اور غالب ہو گیا اس کو پھر ذن کہتے ہیں اس کو ذن کہتے تو ذن بھی ذن ہے جس کو کہتے ہیں میرا غالب ذن یہ ہے یعنی غالب خیال یہ ہے وہ مرتبہ ذن ہے تب بھی علم نہیں چونکہ still اس میں 25% ابھی جگہ ہے شک کی وہم کی 20% 10% 30% 33% جتنا بھی آپ لے لیں اوپر کے 50% جہاں بھی آپ پھر رہے ہیں تو وہ ذن کا مرتبہ ہے اور جب آپ 100% پہ 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 یقین ہو گیا کہ یہ چیز اس طرح ہے تو اگر وہ ادراک اتنا کامل ہو گیا تو اس کو پھر علم کہتے ہیں تو لہٰذا علم ایک سفر ہے اور یہ محنت کے بغیر نہیں تیہ ہوتا یعنی آپ جہل کے حال میں ہوتے اور جہل سے نکل کے ایک مرتبے تک پہنچتے ہیں تو وہ سٹل وہاں کہلاتا ہے پھر آگے بڑھتے سٹرگل کرتے کرتے درمیان میں پہنچتے ہیں تو شک بنتا ہے پھر سٹرگل کرتے ہیں متعلہ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں جستجو کرتے ہیں تجسس کرتے ہیں اور اچھی طرح مطالعہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں تمام ذرائع استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر آپ زن پر پہنچتے ہیں اور زن سے بھی نکل کے جب آپ یقین کی جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہ علم کہلاتا ہے تو گویا علم ایسا ادراک ہے ایسی معرفت ہے جہاں شک کی گنجائش نہیں رہتی نہ زن تخمین کی نہ شک کی نہ وہم کی نہ چال کی اب ہماری آلت کیا ہے ہم میں سے اکثر لوگ زن کو علم بنائے پھرتے ہیں جو اس کے خیال میں ہے وہ سمجھتا یہ علم ہے اس وجہ سے ہر دوسرے کو جاہل کہتا ہے جو اس سے اختلاف کر رہا ہے علم کا کلچر نہ ہونے کی ایک آفت یہ ہے نقصان یہ ہے اس کے برے اثرات میں سے ہمارے اہل علم اس میں بہت سے علماء بھی اللہ ما شاء اللہ اہل علم بھی اساتذہ بھی طلبہ بھی ایک رجحان ایک طبیعت بن جاتی ہے جو کچھ وہ بندہ جانتا ہے جو کچھ میں جانتا نہیں کی کہ کیا جاننے کے تمام تقاضے میں نے پورے کر لیے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا جاننا ابھی مرتبہ وہم میں پھر رہا ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا جاننا کسی چیز کے بارے میں شک کے رتبے پر ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ابھی ذن کے مقام تک پہنچاؤں اور اس میں سپیس ہے غلطی کی ذن کی شک کی مگر ہم یہ نہیں کرتے ہم انیلائز نہیں کرتے ہم آنسٹ نہیں ہیں اپنے ساتھ اور علم کے ساتھ جتنا ہم نے جان لیا خواہ تھوڑا ایک کتاب میں پڑا اس کے بعد ہم زور اور شور سے بڑے غصے کے ساتھ جلال کے ساتھ ہم فتوہ دے دیتے ہیں ہم سخت کلمات کہہ دیتے ہیں دوسرے اختلاف کرنے والے کو کبھی کافر کہہ دیتے ہیں کبھی جاہل کہہ دیتے ہیں اور ہم نے نہیں دیکھا کہ علم کے بڑے مرتبے ہیں درجے ہیں پری ریکوزٹس ہیں اس کی کنڈیشنز ہیں ممکن میرا جاننا وہ تمام کنڈیشنز کو پری کنڈیشنز کو پری ریکوزٹس کو پورا نہ کر رہا ہو تو کسرت کے ساتھ ایسی آراء ملتی ہیں رائے وہ ذن کے مرتبے میں ہوتی یہ چیزیں جب میں فقہ کے باپ پہ آؤں گا علوم الفقہ میں تو پھر کئی مثالیں دوں گا کتب فقہ کی مسائل کی احکام کی فتاوہ کی کئی مثالیں دوں گا کیسے بیسیں ہوتی ہیں رائے ہے وہ علم نہیں ہے تو پھر میں یہ چیزیں اس وقت سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ گبرائیے نہیں میں بڑے بڑے دقیق اور مشکل موضوعات کو بھی لوں گا لیکن اللہ پاک اس قبل سوچنا چاہیے کہ میری تحقیق میری معلومات میرا ادراک میری معرفت کس مرتبے پر ہے اور اس تک پہنچنے میں کتنا متعلہ چاہیے کتنا کمپیرٹیو سٹڈی چاہیے کتنی مختلف آراء اور تحقیقات کا معازنہ چاہیے اور اس کی کیا کیا حکم ہیں مسادر ہیں اسباب ہیں دوسروں نے کیسے لیا اس کو سارا دیکھ کر جب کوئی شک نہ رہے گنجائش نہ رہے شک کی تو پھر وہ ذن سے نکل کے علم تک پہنچتا ہے اب یہ جو میں نے پوری گفتگو کی یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس آیاء کریمہ سے جو میں نے بیان کیا کچھ آیات اللہ پاک نے فرمایا محکمات ہیں اور کچھ متشابہات زیادہ تر آیات قرآن مجید کی محکمات کے زیل میں آتی اور کچھ متشابہات ہیں محکمات وہ آیات ہیں جو اپنا معنی اب بالکل صاف ظاہر اور واضح معنی رکھتی جس کے سمجھنے میں معنی کے سمجھنے کو سمجھنے میں قاری کو قرآن مجید پڑھنے والے کو متعلم کو عالم کو کوئی مغالطہ اور شبہ واقع نہیں ہوتا مغالطہ نہیں لگتا وہ اپنے معنی میں خود اتنی صاف اور واضح ہوتی ہے ایکسپلیسٹ ہوتی ہے سیلف ایویڈنٹ ہوتی ہے اتنی کلیر ہوتی ہیں ان کو تو آیات محکمات کہا اب دیکھئے قرآن مجید نے بات ہو سکتی تھی آیات محکمات مگر ایسے نہیں آیات محکمات کہہ کر فرمایا ہن ام کتاب یہ جو بڑی کلیر ایکسپلیسٹ سیلف ایویڈنٹ مانا رکھنے والی آیات ہیں یہ ام کتاب ہیں یعنی کتاب کی قرآن کی علم کی بنیاد ہیں یہ کتاب کی بنیاد ہیں علم کی بنیاد ہے جو علم بالوحی ہے دیکھو اس کے اندر اشارہ مل گیا کہ علم کی بنیاد اللہ رب العزت نے ان آیتوں کو فرمایا جن آیتوں کے معنی کو سمجھنے میں بھی اشتباہ نہ ہو یعنی ذن کی گنجائش نہ رہے مغالتے کی گنجائش نہ رہے معنی کے تعین کرنے میں شک اور شبہ نہ رہے یہ محکمات وَأُخَرُ وَمُتَشَابِحَات اور دوسری کئی ایسی آیتیں ہیں جن کے معنی میں کئی احتمال ہیں اور اشتباع رکھتی ہے تو جب آدمی ان کو پڑھتا ہے سنتا ہے اور ان کا معنی سمجھتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے حالانکہ اس لفظ کا ایک اور معنی بھی تھا تو وہ اور معنی مراد لیا جانا چاہیے تھا تو کئی معنی کا احتمال ہوتا ہے اشتباع واقع ہوتا ہے تو بندہ سمجھنے میں غلطی کر لیتا ہے یہ پہلے زمانوں میں جب مرجعہ اور موتازلہ اور ماتوریدیہ اور اشائرہ اور اس طرح کافی سارے مذاہب ہوتے تھے اہل سنت کے ماتوریدیہ اور اشائرہ تھے تو وہ پھر موتازلہ تھے مرجعہ تھے اس طرح اور بھی کافی سارے اصول عقیدہ کی بیعث میں لاؤں گا ہم ہر چیز کو پہلے نہیں بیان کرنا چاہتے تو وہ پھر آیات کے متشابہات کے معنی کے تعیون میں مغالطے ہوتے بیسیں ہوتی مناظرے ہوتے مجادرے ہوتے تو اللہ رب العزت نے یہاں علم کی دراصل جو میں اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں بھی علم کی خوبی یہ بیان کی ہے کہ جن کو بنیاد بنایا جائے ان آیتوں کو جن کے معنی کو سمجھنے میں کسی شک کو شبا کی اور مغالطے کی اور اشتبا کی گنجائش نہ ہو یہ اگزیکٹلی کو ریلیٹ کرتی ہے اس پہلی آیت سے سورہ بکرہ کی ذالک الكتاب لا رئی بفی یہ وہ کتاب ہے مصدر علم جس میں شک کی گنجائش نہیں جس میں شک کی گنجائش رہے وہ علم قطی نہیں ہے وہ قطی علم نہیں ہے جیسے کہ میں نے پانچ مرتبے بیان کر دی جہل وہم شک ذن اور علم پانچ مرتبے تو اگر اس سے نیچے کسی جگہ پہ ہو تو پھر وہ علم نہیں ہے آیتوں میں نہیں ہے کوئی شک اور ذن آیات میں نہیں فرمایا متشابہات پڑھنے والے سننے والے سمجھنے والے کو شعبہ واقع ہو جاتا ہے اشتباع ہو جاتا ہے کیوں اشتباع ہوتا ہے کہ اس آیات کے جو معنی ہیں یہ الفاظ کے معنی ایک سے زائد تھے معنی ایک نہیں تھا احتمال تھا کئی معنی کا وہ کچھ اور سمجھ بیٹھا پھر آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ هُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِ فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے ٹیڑا پن ہے دلوں میں ٹیڑا پن ہے کجی ہے تو وہ صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں وہ چنتے ہیں ان آیات کو جن کے اندر ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے اور جن کے معنی کو متعین کرنے میں اشتباہ مخالطے کی گنجائش سمجھنے پڑھنے والے کے ذہن میں ہے وہ کنفیوز ہو سکتا ہے وہ انکوریکٹ میننگ سمجھ سکتا ہے اپنے طور پر اس کی انڈرسٹیننگ انکوریکٹ ہوگی تو وہ ان کو پیروی کرتے ہیں فتنہ پروری کی خواہش کے پیش نظر فتنہ پروری کے لیے تاکہ قرآن کی آیت کو کوٹ کر کے فتنہ پیدا کریں دین میں فساد پیدا کریں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں دین سے متنفر کرنے کے لیے کرتے ہیں آیات متشابہات کو لے کر ایک عام آدمی کو اس کا ایسا معنی بیان کر دیں گے جو اس کی اصل مراد نہیں اور ثابت کرنا چاہیں گے دیکھئے کیا معنی ہے یہ تو قرآن میں ایسا لکھا ہے تو گویا ماذا اللہ قرآن کی بات ہدایت پر مبنی نہیں لوگوں کو گمراہ کرنا چاہیں گے یا وہ اصل مراد کی بجائے اپنی من پسند کا معنی مراد لینے کی غرص سے آیات متشابہات کو لیتے ہیں اپنی پسند کی تعویل کرنا چاہتے ہیں کوئی من گھڑت معنی نکالنا چاہتے ہیں اور قرآن کے پیغام کو اصل مراد سے اصل میسج سے اصل سپیرٹ سے ہٹا کر جو ان کی طبیعت ان کا نفس ان کی سہولت پسندی چاہتی ہے وہ طبیعت میں جو سہولت پسندی ہے وہ اس کے مطابق منتبق کرنا چاہتے ہیں اب یہاں اس کے بعد اسی آیت کریمہ کا جو اگلہ حصہ ہے وہ بڑا بڑا امپورٹنٹ سمجھنے والا یہاں پر فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُ الْأَلْبَابِ فرمایا مگر ان آیات متشابہات کی جو اصل تعویل ہے اصل معنی اور مراد ہے اس کا اصل اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ تعالی جانتا ہے یا وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں تو یہاں علم کی فضیلت کے باب میں اس آیت کا ریلیمنس یہ ہوا کہ دیکھئے اللہ رب العزت نے الراسخون فی العلم جو علم میں راسخ ہیں پختہ ہیں کامل ہیں علم میں ان کو اللہ رب العزت نے تعویل آیات کے باب میں یعنی علم کے باب میں اللہ نے اپنے ساتھ ملا کے ذکر کیا ہے ان آیات کا صحیح معنی صحیح مراد صحیح مفہوم اور صحیح میسج صرف اللہ جانتا ہے یا اللہ کے وہ بندے جو راسخ ہیں علم میں علم میں ان کے پاس رسوخ اور کمال اور تیقن ہے جوڑ کر اللہ نے اپنے ساتھ تو علم کی فضیلت کو دیکھئے کہ جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہو گیا اللہ پاک نے ان کا ذکر اپنے ساتھ کر دیا ملا کے ایک قرآن پر اس طرح ہے اور دوسرے طریق پر اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم اور تعویل اللہ جانتا ہے اور جو علم میں رسوخ رکھنے والے راسخان ہیں علم میں ان کی شان یہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے یعنی وہ اس کی قرید میں نہیں جاتے ہیں یہ اس کے دوسری قرآت کے حساب سے کہ جو علم میں راسخان علم ہیں الراسخون فی العلم علم میں راسخ لوگ پختہ لوگ جنہ علم اور معرفت علم کامل اور معرفت تامہ نصیب ہوئی ہے جنہ علم رسوخ نصیب ہوئی ہے یعنی جو واہم شک اور ذان کے مقام سے نکل گئے ہیں مرتبہ علم یقین تک پہنچ گئے ہیں تو اللہ پاک ان پر اتنا انعام فرماتا ہے کہ ان کے انہیں اللہ پاک شان تسلیم اطاع کر دیتا ہے تو علم کی دوسرا کریکٹریسٹک علم کا یاد رکھیں میں چونکہ طالبان علم سے خطاب کر رہا ہوں جو بھی سن رہا ہے خواہ ملینز کی تعداد میں وہ سن رہے ہیں وہ طالبان علم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ علم ہے کیا پہلے بتایا کہ علم وہ جاننا ہے جو آپ کو شک سے نکال دے اور اگر آپ عمر بر علم حاصل کرتے رہیں اور شک سے باہر نہ نکلیں تو اس کا مطلب ہے آپ کسی غلط راپے تھے وہ علم علم نہ تھا وہ بہکاوا ہے علم اندھیروں کو چھاڑتا ہے گرد و غبار کو ہٹاتا ہے تشکیق کو ختم کرتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بندہ جب اپنی عقل پر اپنے حواس خمسہ پر اپنے تاکل پر تدبر پر وحی کی رہنمائی لیے بغیر اللہ کی اللہ کے رسول کے علم کی رہنمائی لیے بغیر اسلاف کے علم کی رہنمائی لیے بغیر وہ علم جن میں برکت کے چشمے ہیں وہ علم جس سے نور پھوٹتا ہے وہ علم جس سے انشرع صدر ہوتا ہے وہ علم جو شرع صدر دیتا ہے جو دلوں کو نور دیتا ہے جو اندھیرہ چھانٹا ہے وہ ہر شک کو ریب کو زن تخمین کو دور کرتا ہے اور آپ کو مرتبہ یقین تک لے جاتا ہے وہ علم وہ علم قرآن کے چشمے سے پھوٹتا ہے اللہ کی کتاب سے وہ علم صدر نبوت سے پھوٹتا ہے آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس سے اللہ کے نبی کے کلام سے وحی الہیہ سے قرآن و سنت سے پھوٹتا ہے صحابہ اکرام تابعین اتباع تابعین صرف سالحین اولیاء کاملین وہ جو اس طریق سے چلے وہ ان کے طریق سے آتا ہے ان سے ملتا ہے تو جنہوں نے وہ رہنمائی نہیں لی اور خود اپنی عقل سے سوچ 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 کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی انہیں سوائے شک کے کچھ نہیں ملے گا وہ تشکیق کی گرد میں مبترہ رہیں گے یونان میں جب فلسفرز نے حقیقت کے علیاء کو پانے کی کوشش کی کہ ultimate reality کیا ہے یعنی اللہ خالق یا وہ تو اس کو ultimate truth کہہ رہے تھے کہ آخری ultimate reality truth حقیقت اور سچائی کیا ہے تو جب اس کے لیے وہ عقل سے سوچ بچار کرنے لگے تو یہ فلسفہ بن گیا تو انہوں نے اپنی ابتدا حصیت سے کی اس کی میں تفصیل میں بعد میں جاؤں گا ابھی میں اجمالاً کر رہا ہوں یعنی جو کچھ ہوا سے خمسہ آنکھوں سے کانوں سے ہوا سے خمسہ سے معلوم ہوا انہوں نے سمجھا یہی حقائق ہے یہی حقیقت ہے تو اس طرز کا علم حصیت کہل آیا یہ فلسفہ کی بنیاد تھی پھر ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں بہت سی چیزیں ہوا سے معورا ہیں جو پتہ نہیں چلتی آنکھ نہیں دیکھتی کان نہیں دیکھتی سنتے مگر وہ ہیں زبان نہیں چکتی ناک نہیں سونگتا ہاتھ نہیں چھوتا مگر وہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ حقیقت صرف ہوا سے اس کا ادراک نہیں ہوتا حقیقت ہوا سے معورا بھی ہے تو یہ جو کہ خود ایفرس کر رہے تھے تو پھر بھٹکتے بھٹکتے فلسفہ یعنی علم اگلے دور میں داخل ہو گیا کہ حصیت ناکس ہے پھر وہ عقلیت میں آ گئے کہ عقل جس چیز کو جانے سمجھے وہی حقیقت ہے عقل ایک عرصہ سفر کیا عقلیت میں کہ عقل جس کو جانے سمجھے وہی حقیقت ہے پھر یہ راز بھی کھل گیا کہ سٹل ہم گمراہی میں ہیں مغالتے میں ہیں کہ عقل تو موتاج ہے حواس خمسہ کی آنکھ نہ دیکھے تو عقل تو فیصلہ نہیں کر سکتی کان سن کے میسیج نہ بھیجیں تو عقل فیصلہ نہیں کرتی زبان چک کر اپنا میسیج سگنل نہ بھیجیں تو عقل فیصلہ نہیں کر سکتی ناک سونگ کر اور ہاتھ چھو کر اپنا سگنل نہ بھیجیں اپنا پرسیپشن نہ بھیجیں تو عقل فیصلہ نہیں کرتی تو عقل تو تمام تر حواس کی موتاج ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ حقیقت پھر معقولات بھی نہیں ہیں اکل جن کا ادراک کرے اسے معقول کہتے ہیں معقولات حواس جن کا ادراک کریں وہ محسوسات ہیں تو کہنے لگے کہ محسوسات بھی حقیقت نہیں پھر کہنے لگے معقولات بھی حقیقت نہیں یعنی حواس بھی ذریعہ علم حقیقت نہیں اور اکل بھی علم حقیقت کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں تو حیثیت بھی ناکام ہو گئی اقلیت بھی ناکام ہو گئی پھر وہ اگلے دور میں داخل ہوئے اور وہ تشکیق کا دور تھا پھر شک میں پڑ گئے کہ کیا کریں تشکیق جب آدمی اپنے ذرائع پر اعتماد کر لیتا ہے اندھا اعتماد اور رہنمائی علم چشمہ نبوت سے نہیں لیتا جو علم نبوت کا چشمہ ہے وہی یہ الہیہ کا چشمہ ہے اور پھر اس چشمے کے ندی نالے ہیں دریاء ہیں جن کے ذریعے وہ پانی وہ بہ کے آیا ہے ہم تک وہ اسلاف جب رہنمائی ان سے نہیں لیتا اور اپنے ہی ذاتی ذرائع پر اعتماد کر کے اور محدود کو غیر محدود سمجھتا ہے اپنی محدود صلاحیت ہیں ہماری ہم اپنی محدود صلاحیت کو جب غیر محدود سمجھ لیں گے تو یہی سے ٹھوکر کھا گیا انسان بہک گیا اس نے محدود کو لا محدود سمجھ لیا بس اس کا پہلا مقدمہ ہی غلط ہو گیا اس کے ذرائع لا محدود نہیں تھے اور حقیقتِ علیاء لا محدود ہے تو پھر تشکیق میں چلا گیا پھر اس کے بعد تشکیق کے بعد آگے بھی سفر ہے صرف میں یہاں تک لانا چاہتا تھا کہ اگر یہ علمِ نبوت ہے علم بالوحی ہے اگر اس پر اعتماد اور بروسہ نہ ہو اور اس سے اقتصابِ فیض نہ کرے تو آدمی شک کی گرد میں گم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس لئے لفظ استعمال کی الراسخون فی العلم علم وہ نفع دیتا ہے جو رسوخ کے مرتبے تک پہنچے تو رسوخ فی العلم علم حاصل ہو جانے کے بعد پھر مرتبہ ہے آخری رسوخ فی العلم علم میں وہ پہلے ہے اس لئے فرمایا الراسخون فی العلم علم میں رسوخ رکھنے والے اس کا مطلب ہے وہ علم میں داخل ہو چکا ہوا ہے اور علم میں داخل ہو چکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذن سے نکل چکا ہے شخص سے نکل چکا ہے وام سے نکل چکا ہے یعنی دائرہ علم میں داخل ہو چکا ہے اس کا جاننا اس کی معرفت اس کا ادراد تو مرتبہ علم پر ہے لیکن پھر فرمایا ہر شخص جو مرتبہ علم میں ہے وہ راسخ فی العلم نہیں ہے عالم ہو کر بھی راسخ فی العلم ہر عالم راسق فی العلم نہیں تو یہ اشارہ ہوا قرآن مجید کی اس آیاء کریمہ کی طرف وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے تو دونوں کے لئے لفظ علم استعمال کیا فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ ہر علم والے پر تو ہے ذی علم اہل علم مگر ہر اہل علم کے اوپر ایک علیم ہے تو وہ یعنی کمال علم کے پھر درجات ہیں تو یہاں فرمایا کہ ہر راسقون فی العلم اور خوبی کیا ہے جب علم رسوخ ہو جائے تو يقولون آمنا بهی کل من عند ربنا تو علم رسوخ کی علامت ہے جب علم رسوخ ہو جائے تو دعویٰ نہیں رہتا اکڑ نہیں رہتی تکبر نہیں رہتا رعونت نہیں رہتی جدال کی طبیعت نہیں رہتی یہ سب چیزیں فطور ہیں اور یہ علم کے منافی ہیں قرآن مجید نے یہاں علم کا کی ایک سمر علم کا پھل علم کی تاثیر علم کی علامت رسوخ فی العلم کی علامت بیان کی کہ جن علم میں رسوخ ہو جائے وہ کیا کہتے ہیں پھر وہ تسلیم کی طرف آ جاتے ہیں ان کی طبیعت میں تسلیم آ جاتی ہے نہ انکار رہتا ہے نہ تشکیق نہ جاہل نہ ذن مگر اٹھ سیم ٹائم وہ راس خون پھر علم میں اگر شامل ہو جائیں تو جیسے اوپر فرمایا آیت کریمہ میں جو سورہ بقرہ کی میں نے دو سو انتر تھی کہ اس کا تذکر آتا ہے نصیحت ملتی ہے دلوں کو ہدایت ملتی ہے یہاں فرمایا ان کے اندر تسلیم تفویز اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا اللہ کے عمر کو سچائی مان لینا اللہ کے حکم کو آخری فیصلہ مان لینا پھر قرید نہ کر کیونکہ وہ منتحہ علم ہے جو چیز وہیے الہی سے ثابت ہو گئی قرآن سے ثابت ہو گئی اکل کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں جو راسخ ہے علم میں وہ وہاں ٹکر نہیں مارتا قرآن نے فیصلہ کر دیا یہ آخری حد ہو گئی کیونکہ ہم مخلوق ہیں ہم محدود ہیں ہمارے حواس ہمارا علم ہمارا وجدان ہمارے ذرائع سارے محدود ہیں ناقص ہیں مگر اب اس طرف سے علم آ گیا جو کامل بنانے والا ہے جو خالق ہے علم کا جو ہر چیزوں کی خاصیت سے واقف نہیں بلکہ ہر شیع کو بھی اور ہر شیع کی خاصیت کو بھی پیدا کرنے والا ہے وہ خالق اور سانے ہیں جس نے ہر شیع کو اس کی ماہیت دیئے ہر شیع کو اس کی خاصیت دیئے ہر شیع کو شیع بنایا ہے ہر شیع کو خواست دیئے صفات دیئے ہر شیع کی حقیقت بنائی ہے وہ جو خالق کے کل ہے اب اس نے بتا دیا یعنی قرآن میں آ گیا اور رسول علیہ السلام کی زبان اقدس سے آ گیا تو جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے آپ کا عقل فہم فکر تدبر بصیرت تجربہ وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا یا شک کرتا ہے یا اس کی سمجھ میں بات آ رہی ہے یا نہیں وہ ہر چیز کو چھوڑ دیں وہ جان لے کہ میرے سمجھنے میں غلطی ہے میرے علم میں محدودیت ہے میرے فہم میں محدودیت ہے میں ابھی نیچے مرتبہ علم تک نہیں پہنچا حق بات وہ ہے جو اللہ نے فرما دی اللہ کے رسول نے فرما دی جو قرآن سنت سے ثابت ہو جائے اس سے بڑی دانش نہیں ہے کوئی تو وہ پھر سب کچھ اللہ کے رب کی طرف سے جیسے ہے پھر وہ اس میں بیس نہیں کرتے تقرار نہیں کرتے وہ اس کی کیفیت میں ماہیت میں اینیت میں فوقیت میں تحتیت میں نہیں جاتے اللہ کیسے ہے اللہ کہاں پر ہے وہ کس سے اوپر ہے کس کے نیچے ہے کس سمت میں ہے کس در ہے این نہ وہ اینیت میں جاتے ہیں نہ وہ جہت میں جاتے ہیں نہ وہ فوقیت میں جاتے ہیں نہ تحتیت میں جاتے ہیں نہ تشبیح میں جاتے ہیں نہ تمثیل میں جاتے ہیں وہ ساری چیزوں سے ماورہ کہتے ہیں اس نے جیسا فرما دیا ہے بس ویسے ہے ہماری اکل سمجھنے سے قاسر ہے یہ ایمان ایسی تسلیم کی شان پیدا کر دیتا ہے تو مومن کے لیے علم کا مرتبہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کا فرمانو مان لے جہاں تک اکل جائے الجائے بغیر شک میں مبتلا ہوئے بغیر بس وہاں تک جائے جہاں دیکھے کہ اب اکل ایسے لرز رہی ہے تشکیق میں مبتلا ہو رہی ہے اس کی سمجھ میں نہیں آرہا این و کیف میں پڑ رہی ہے کیسے کیوں ان چکروں میں پڑ رہی ہے وہاں اکل کو کہے کہ بس تیری چھٹیہ وارام سے بیٹھ جا اب امرِ الہی ہے وہ علمِ کامل ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے وہاں سرِ تسلیم خم کر دے یہ علمِ علمِ رسوخ قشان ہے یہ تمام طلاوہ آج کے دور کے مادیت نے بڑے فتنے پیدا کیے ذہنوں کو متاثر کیا ہے اور یاد رکھ لیں اکل کی لا محدودیت کا خیال سب سے بڑا فتنہ ہے بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے اکل بھئی ہمارے اس دماغ نہیں ہے نا یہی سوچتی ہے اور دماغ کا کارخانہ ہمارے کھوپڑی کے اندر ہی ہے نا سر کے اندر ہے ہمارے بدن کا حصہ ہے اور بدن ہماری شخصیت کا حصہ ہے ہم سارا کا سارا ہی محدود ہیں سو ہماری ہر صلاحیت محدود ہے ہر عزم محدود ہے اس کی ہر صلاحیت محدود ہے اس کی صلاحیت کی ساری حدود منٹ لیمیٹڈ ہے ایک انڈ ہے ان کا ختم ہو جاتی تو محدود لا محدود کا ادراک اور رہاتہ نہیں کر سکتا عمر پر تالاب میں رہنے والے سمندر کا تصور نہیں کر سکتے عمر پر تالاب میں رہنے والے سمندر کا تصور نہیں کر سکتے بد غار میں رہنے والے کھلی دنیا کا تصور نہیں کر سکتے عمر پر ادھیرے میں رہنے والے روشن دنیا کا نور کا روشنی کا تصور نہیں کر سکتے یہ ہمارے سارے علم جو ہیں ان کا تعلق ہماری طبائع سے ہے طبیعتوں سے ہے ہمارے آزا کی صلاحیتوں سے ہے ہماری محدود ادراکات کی استعداد کے ساتھ ہے ہمیں سمجھنا چاہیے جب ہم لا محدود کے بارے میں فیصلہ محدود عقل سے فہم سے کرنا چاہیں گے یہ بات بے عقلی ہوگی یہ عقل نہیں ہے اس لئے بار بار قرآن مجید میں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُلُّ الْأَلْبَابِ اور یہ نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے تو یعنی دانش یہی ہے غالباً اکبر الہ آبادی کا شعر ہے ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم یعنی میں نہیں جانتا من نمی دانم میں نہیں جانتا ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم یہ بات حق ہے کہ اکبر بہت ہی عالم تھا یعنی یہ بات سچ ہے کہ اکبر بہت بڑا عالم تھا یعنی اس کے بہت بڑا عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ اس کی آخری حقیقت کیا ہے وہ کہتا تھا کہ من نمیدانم یہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ اصل ادراک جو ہے وہ عدم ادراک کا ادراک ہے یہ جان لینا کہ میں نہیں جانتا یہ جان لینا کہ اس حقیقت علیہ الٹی میٹ ٹرپ تک میں نہیں پہنچ سکتا یہ جان لینا کہ اس کو سمجھنا میری ذاتی استعداد سے باہر ہے یہ معنی ہے یہ جان لینا کہ میں نہیں جانتا یہ اصل جان لینا ہے اب اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا یہاں بھی علم کی فضیلت بیان کی اور اخواس انداز سے فرمایا اَشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْمَلَائِكَتُ وَأُلُوْ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی شہادت دی اپنی علوہیت کی وحدانیت کی کہ وہ وحدہ الا شریک ہے کوئی اور معبود نہیں اس کے سوا اس کی شہادت دی اور شہادت میں اپنی علوہیت پر وحدانیت پر گوائی دینے میں اپنا ذکر ملائکہ کا ذکر اور علو العلم کا ذکر اکٹھا کر دیا اہل علم کو اپنے ساتھ اور ملائکہ کے ساتھ ملا کر بیان کی یہ فضیلت علم اور صاحبان علم کی فضیلت کے لیے ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ صاحبان علم کا اور ملائکہ کے ساتھ ملا کے کیا اپنی وحدانیت پر گواہ بنایا خود اپنی ذات کو اپنی وحدانیت پر اپنے ایک ہونے پر گواہ خود کو بنایا اور ملائکہ کو بنایا اور اہلِ علم کو بنایا اور اہلِ علم سے مراد وہی الراسخون فی العلم جو اولو الالباب ہیں جن کا علم مرتبہ رسوخ پر ہے پھر آگے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 میں پھر اشارت فرمایا ہا انتم ہا اولائی ہاججتم فیما لکم به علم یہاں تین چیزیں بیان کی عیس آیت کریم ہم علم کے بعد سن لو تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جگڑا کرتے تھے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا تو یہاں جزوی علم کا بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے تھوڑا زیادہ علم ہوتا ہے ہاججتم فیما لکم به علم تم جگڑے کرتے تھے جدال کرتے تھے آپس میں مناظرے کرتے تھے بیسیں کرتے تھے تھوڑے سے علم پر جن کا کچھ نہ کچھ علم تھا تمہیں اس پر بھی جگڑتے تھے اور پھر فرمایا مگر ان باتوں میں کیوں جگڑا کرتے ہو اور کیوں تقرار کرتے ہو جس کا تمہیں سیرے سے ہی کوئی علم نہیں یعنی فرما رہا ہے کہ تم وہی لوگ ہونا کہ کچھ نہ کچھ علم تھا بعض باتوں کا تو اس میں تم تقرار کرتے تھے جگڑتے تھے اور یہ بھی اچھا عمل نہ تھا اور اب جو ہم بتا رہے ہیں اب تو عالم یہ ہے کہ سیرے سے جن حقائق کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس پر بھی جگڑا کرتے ہو واللہ یعلم وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے کہ تم علم نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو اس کے مطلب اس آیتِ کریمہ نے یہ بتایا کہ علم کا misuse exploit علم کو اس طرح ہوا کہ لوگ دو طرح کے ہیں ایک سیرے سے ان کا علم نہیں ہوتا ان کے پاس اس پر بحث و مباسہ اور تقرار کرتے ہیں اور ایک ایسے لوگ ہیں کہ تھوڑا سا علم ہوتا ہے اور بحث تقرار کرتے ہیں مجادلہ اور مناظرہ کرتے ہیں جگڑا کرتے ہیں دونوں چیزیں حق کا طریقہ نہیں ہیں اب سیرے سے علم نہ ہو اس پر جگڑا کرنا مطلب ہے ایک چیز ایک حقیقت ایسی ہے جو حواس سے عقل سے وجدان سے ذاتی ذرائع سے اپنی ذاتی جستجو تحقیق سے آپ کو اس کی معرفت تاما نہیں ہو سکتی کامل علم نہیں ہو سکتا اس کا اس کے لئے آپ حاجت مند ہیں علم بلوحی کے کہ آسمان سے ہدایت ملے تو اس پہ آپ جگڑا کرتے ہیں جس کا آپ کو بنیادی طور پہ سورس بھی اویلیبل نہیں ہے اور جس سورس سے آپ کو اس کا نالج ملنا تھا اس کو آپ نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا ہے اور اپنے ذاتی ذرائع علم حواس اور عقل کے وجدان کے تجربہ کے مشاہدہ کے ذاتی جو آپ کے ذرائع علم ہیں اس میں وہ حقیقت آنے والی ہی نہیں تھی آپ کی اکل محل نہیں ہے اس حقیقت کے ادراک تو اس پر آپ جگڑا کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں مباسہ کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اور فیصلہ صادر کرتے ہیں کتنی ذیادتی کی بات یعنی ہمارا یہ قرآن مجید نے یہ بات کی اور کچھ وہ ہیں جنہیں تھوڑا پینڈلی تک جہاں پانی آتا وہاں تک گئے ہیں اور پورے سمندر کی گہرائی کی باتیں کر رہے ہیں کہ سمندر میں یہ کچھ ہے دوسرا کہتا ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے دونوں جگڑا کر رہے ہیں نہ تم سمندر کی گہرائی میں کبھی گئے ہو اور تہہ میں یہ کبھی گیا ہے تم وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہوں تم وہ میری طرح جسے سویمنگ نہیں آتی جس کو سویمنگ نہیں آتی وہ سمندر میں داخل ہوگا تو اتنا ہی جائے گا جہاں تک لہریں اس کو بھاکے نہیں لے جا رہی پینڈلی سے نیچے نیچے تک پانی آ رہا اس کو مہد جو میلوں نیچے جا کر ہے کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں صرف اس لئے کہ تم نے چار قدم سمندر کے اندر رکھ لیے اتنے تھوڑے سے علم کے ساتھ آپ حقیقت علیہ کی اور اس کلیت کی بات کر رہے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ گمرہ ہوتے ہیں آپ چیلنج کر رہے ہیں اس حقیقت کو اور اس کے اوپر ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کو آپ کو ہوا ہی نہیں لگی جس کی آپ اس ذریعے کو بھی نہیں چھوا آپ نے جس ذریعے سے اس کا علم ہونا تھا ہمارے یہاں کمیسٹری کا جو سکولر ہے عالم ہے وہ فیزکس پہ کبھی بیعث نہیں کرتا فیزکس کا پروفیسر وہ بیالوجی پر کبھی بیعث نہیں کرے گا بیالوجی کا پروفیسر ایسٹرو فیزکس پر سپیس سائنس پہ کبھی بیعث نہیں کرے گا سپیس سائنس کا پروفیسر ایون آسٹرانومی پر بیعث نہیں کرے گا سائنسز ملتی کیوں نہ ہو کارڈیالوجی کا پروفیسر آپ کے گردوں کی امراض پر بیعث نہیں کرے گا آپ سے حالانکہ ڈاکٹر ہے کچھ بیسک چیزیں سب کو معلوم ہیں جورالوجی پر بیعث نہیں کرے گا مقصد بات کا یہ ہے کہ ہر علم کی ایک حد ہے تھوڑا زیادہ یہ ہے یہ وہ ہیں لکم بہی علمن کچھ نہ کچھ علم ہے حدیں ملتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کومن معلومات ہیں کچھ نہ کچھ علم ہے وہ کچھ نہ کچھ علم رکھنے والے بھی اگر کسی ایک سبجک کی حقیقت اس کی کلی حقیقت پر بیعث کریں ٹوٹیلیٹی پر تو جائز نہیں ہوگا کیونکہ ان کو جزوی علم ہے اس سے شک پیدا ہوگا وہم پیدا ہوگا گمان ہوگا علم نہیں ہوگا اور ہمارے ہاں تو پوزیشن یہ ہے کہ سیرے سے اس ذریعہ علم کو نہیں چھوا جس کے ذریعے اس حقیقت کا ادراک اور معرفت ہونی تھی اور ہم بحث کرتے ہیں اور پوری قوم کی ذہن سازی کرتے ہیں یا خود کو گمراہ کرتے ہیں اور اوروں کو بیکاتے ہیں یہ آنسٹی نہیں ہے نولج میں اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام کی شان اکدس معلم ہونے کی فَمَيَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آئیَاتِهِ وَيُزَّكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دُلَالٍ مُبِينٍ یہاں چار چیزیں ایک طرف اور گمراہی کو ایک طرف مقابل میں بیان کیا گیا دلالت اور گمراہی کا مقابلہ ہوتا ہے ہدایت کے ساتھ یہ ہدایت کے مدد مقابل گمراہی ہے جیسے علم کے مدد مقابل جہالت ہے تو ہدایت کے مدد مقابل دلالت ہے گمراہی یہاں بیان کیا کہ اللہ پاک کا مومنوں پر احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول مبوس فرمائے اور وہ رسول علم دیتا ہے اپنی قوم کو انسانیت کو صحابہ کو امت کو اور انسانیت کو اور وہ علم جو عطا فرماتا ہے اس میں چار چیزیں پوری کرتا ہے اللہ کا رسول تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ علم علم حق اور علم صحیح اور علم کامل وہ چار شرائط پورا کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا یہ تمام طلبہ متعلمین میرے سننے والے سامعین ناظرین اساتذہ علم سب کے کام کے لیے ضروری توجہ کریں اور اپنی اپروچ میں چینج کریں ویجن میں چینج کریں تبدیلی لائیں فرمایا کہ وہ رسول کیا کرتے ہیں یترو علیہم آیاتیں سب سے پہلے ان پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ پھر ان کے نفوذ کا تذکیہ فرماتے ہیں صفائی فرماتے ہیں وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابِ اس کے بعد کتاب کا علم اطا کرتے ہیں وَالْحِكْمَةِ پھر دانش اور حکمت اطا فرماتے ہیں چار چیزیں فرمائیں یہ آقا علیہ السلام معلمِ اول ہیں خلق میں مخلوق میں اور اللہ حرب والعزت معلمِ حقیقی ہے اس امت میں معلمِ اول آقا علیہ السلام ہے ہماری امت ہے محمدی میں تو سب سے پہلے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں کیوں؟ نور ہے ہم اندھیرے میں ہیں جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو اس سے نور پھیلے گا نور سے اندھیرہ چھٹے گا اور اندھیرے کے چھٹنے سے پتہ چلے گا کہ کیا کیا خرابیاں موجود ہیں جب تک یہ بھی پتہ نہ چلے کہ خرابی کیا کیا ہے تو پھر اس کا امراض کیا کیا ہے تو ازالہ کیسے ہوگا اس کے لئے روشنی چاہیے روشنی قرآن سے ملتی ہم قرآن سے ہی دور ہیں قرآن کو صرف تلاوت کے لئے رکھا ہوا ہے وہ جو چاند خوشنصیب جو تلاوت کرتے ہیں بس اس کے بعد قرآن سے تعلق ہی کٹ گیا ہمارا تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اس سے قلوب و باطن یہ جو اندر کے کوٹھے ہیں کوٹھڑے دلوں کی کوٹھڑی اور روح کا اندر جو باط اور باطن اس کے اندر نور پھیلتا قرآن کا نور اندر منتقل کرتے پھر ان کو نظر آتا کہ ہمارے من کے کوٹھڑے میں کیا ہے اندر کے کمروں میں دلوں میں روحوں میں باطن میں کیا ہے خلازت کیا کیا ہے بندے کے بندے دیکھتا ہے کیا کیا ریاہ ہے کیا کیا عجب ہے کیا کیا تکبر ہے کیا ریاکاری ہے کیا دنیا پرستی ہے کیا شہوت ہے کیا خرابی ہے کیا بربادی ہے یہ روشنی ہوگی تو پتا چلے گا کہ کتنے سام پھر رہے ہیں یہاں کتنے بچوں ہیں کتنے کیا کیا ہیں اندھیرے میں سب کچھ ڈس جائے گا آپ کو تو پتا ہی نہیں کہ کیا تھا پاؤں رکھتے چلے جائیں گے گڑا ہوگا گر جائیں گے روشنی ہوگی تو پتا چلے گا کیا ہے جگہ چلنے کے قابل ہے یہ نہیں یتلو علیہم آیاتی تو قرآن کی تلاوت کرتے تاکہ نور پھیلے دکھائی دے جب دکھائی دیتا پھر ان کے اندر ایک تشویش لاحق ہو جاتی اوہ یہ کچھ کیفیت ہے تو مجھے تو اپنی صفائی چاہیے یہ یہ امراض ہیں مجھے تو ان کا علاج چاہیے یہ یہ پرابلم ہے مجھے ان کا ازالہ چاہیے جب پیدا ہوتی روشنی اس سے ادراک ہوتا معلوم ہوتا پتا چلتا تو تب تشویش لائق ہوتی اور علاج کے لیے دل راغب ہوتا ایک شوق پیدا ہوتا ایک ہمت پیدا ہوتی ایک ارادہ قائم ہو جاتا تو پھر جب ان کے اندر شوق پیدا کر لیں وہ یوزکی ہیں تو پھر آکر علیہ السلام ان کا تذکیہ کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں جب تذکیہ ہو جائے شوق بھی پیدا ہو جائے نور بھی آ جائے شوق پیدا ہو جائے تذکیہ ہو جائے تو یعلم ہم الكتاب تب کتاب کا علم اطا کرتے پھر کتاب کا علم نافع بن جاتا ہے تذکیہ نہ ہو خالی علم ہو تو علم نافع نہیں بنتا علم فیض رسا نہیں ہوتا علم برکات نہیں دیتا پھر کتاب کا علم دیتے والحکمہ پھر حکمت اور دانائی عطا کرتے ہم اگر علم حاصل کرتے ہیں بغیر تذکیہ نفس کے بغیر قلب و باطن کی صفائی کے بغیر نور قرآنی کے نور باطن کے علم حاصل کرتے ہیں تو وہ معلومات اور ادراکات اور معلومات ضرور ہیں مگر وہ ہمیں منزل تک نہیں پہنچائے گا ہمیں شک وہم اور زن کی گردش سے باہر گرد سے باہر نہیں لے جائے گا یہ ساری چیزیں تلاوت آیات تذکیہ نفوس تعلیم کتاب اور حکمت یہ ساری چیزیں ملیں تو علم کامل ہوتا ہے علم صحیح ہوتا ہے جب علم صحیح ہو جائے تو اس کے جواب میں فرمایا جب تک یہ نہ تھا یہ چاروں چیزیں نہیں ملی تھی ان کانو من قبل لفید العلم مبین تو پھر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کے اس فریضے کی ادائیگی سے قبل تم کھلی گمراہی میں تھے تو گمراہی اندھیرے کا نام ہے اور علم نور کا نام ہے اور علم ان چار کنڈیشنز کو فل فل کرنے سے علم صحیح بنتا ہے یہ چار کام ہوئے قرآن کا نور ملا تذکیہ نفوس سے قلب و باطن کی صفائی ہوئی اس میں علم کتاب آیا اور اس میں حکمت اور دانائی آئی اور حکمت سے مراز سنت بھی ہے لفظ الحکمہ قرآن مجید میں اور صحابہ اکرام کی زبان سے سنت رسول کے بارے میں بھی استعمال ہوتا کہ قرآن اور سنت دو چشمیں ہیں علم صحیح کے تو یہ چاروں ملیں تو پھر یہ گمراہی ختم ہوتی ہے دلالت ختم ہوتی ہے جس کو ہم دلالت کہتے ہیں اور تب جا کر پوری کامل خیر نصیب ہوتی وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَتُمْ مِنْهُمْ اَنْ يُدِلُّكَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی یہ بڑی امپورٹن چیز ہے شاید آج کی ہم یہ نشست ہے یہاں پر ختم کر دیں اگر آپ پر اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو الْحَمَّتْ طَائِفَتُمْ مِنْهُمْ تو ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا دھوکہ دینے والوں کا جو تیہ کر چکا تھا پورا وسوق کے ساتھ انہوں نے اپنا ارادہ بنا لیا تھا پختگی کے ساتھ ٹھوس عظم کر لیا تھا کہ ماذ اللہ آپ کو بہکا دیں فسلا دیں اور غلط فیصلہ کروا دیں آپ سے وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَدُرُّونَكَ مِنْ شَئِحِمْ مگر وہ اس فیصلے سے ارادے سے اپنے آپ کو ہی گمراہ کر سکتے ہیں میرے محبوب آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ خود کو ہی گمراہ کریں گے آپ کا کیوں نہیں کچھ بگاڑ سکتے کہ آپ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں معصوم بنا دیئے گئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کی حفاظت فرما رہا ہے عصمت کی چادر ہے تو اللہ کا فضل اور رحمت اگر حاصل ہو تو پھر دوسرے جو گمراہ کرنے والے اناثر ہیں یا عوامل ہیں اور فیکٹرز ہیں وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے اس کے بعد یہ بیسک چیز بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اور اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی اور ہر اس شئے کا علم اتا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو علم کامل ہی نہیں علم اکمل علم اتم علم اوسع علم کل اتا کر دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ہر وہ چیز آپ کو بتا دی سکھا دی اس کا علم اتا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے گویا آقا علیہ السلام کو فرمایا باری تعالی اب آپ کی زندگی میں کسی شئے سے متعلق لا علمی نہیں رہی بے خبری نہیں رہی یہ حضور علیہ السلام کا برتبہ علم ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو آپ اپنے ذرائع سے نہیں جانتے تھے اس وئی سے قبل نہیں جانتے تھے اس فیض نبوت اور رسالت کے مرتبے کے ذریعے جو آپ پر اللہ پاک نے چشمہائے علم کھولے اس سے قبل نہیں جانتے تھے اپنے ذریعے سے اب وہ سب کچھ جان گئے اللہ نے سب کچھ آپ کو علم دے دیا اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہاں علم کو اپنا فضل عظیم قرار دیا علم کو تو علم نبوت فضل عظیم ہے اب آپ دیکھئے دو چیزوں کو جوڑیے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یہ جو علم نبوت ہے اس کو اللہ رب العزیم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل عظیم ہے علم نبوت اب اسی آیت کے شروع میں آ جائیے پھر ابتدا فرمایا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی نہ ہوتی تو یہ بیقانے کی کوشش یہ ارادہ کر چکے تھے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ کو بیقات دیتے لَحَمَّتْ تَعِفَتُن یہ ارادہ کر چکے تھے بیقانے کا بس اب یہاں اول اور آخر اس آیت کا جوڑیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت ساتھ ہو تو پھر صاحب علم بہکتا نہیں ہے صاحب علم فسلتا نہیں ہے صاحب علم ٹھوکر نہیں کھاتا صاحب علم گمراہ نہیں ہوتا تو گویا علم کی حفاظت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کرتی تو گویا یہاں اشارہ اس طرف کیا کہ صاحبان علم اپنے علم پر بھروسہ نہ کریں تقیہ نہ کریں توازو اختیار کریں آجزی اختیار کریں اللہ کی بندگی اور عبدیجت پر بھروسہ کریں اور طالب رہیں اللہ کے فضل و رحمت کے جب اللہ کے فضل و رحمت کے آگے جھکے رہیں گے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں گے اور اللہ کے فضل کی طرف رجوع رکھیں گے اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ان پر محیط ہوگا خیمہ زن ہوگا ان کا احاطہ کرے گا ان کی حفاظت کرے گا تو علم پھر آپ کو بہکنے نہیں دے گا اور بڑی بڑی غلط کتابوں کے حملے غلط اہل علم کے حملے غلط دلائل کے حملے غلط بیسوں کے حملے غلط اشارات اور غلط دلائل غلط براہین اور غلط مشاہدات یہ سب کچھ مل کر بھی آپ کو لرزہ نہیں کریں گے بہکائیں گے نہیں گمراہ نہیں کریں گے اشارہ اس عمر کی طرف ہے کہ ضروری نہیں جو دلیل ملی تو دلیل سے آپ کو علم صحیح مل جائے نہیں دلیل غلط بھی کر دیتی تو جو آپ کو بہکانے کے اثرات ہیں فیکٹرز ہیں جو آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں بندہ بٹک جاتا ہے وہ موجود ہیں جب وہ اہدر حسالتِ معاف میں موجود تھے تو آج کیوں نہیں موجود آج تو اس سے بھی زیادہ موجود ہیں قرآن کہہ رہا ہے نا لوگ ہیں وہ ترہ ترہ کی باتیں دلائل دے کر ارادہ کر چکے تھے ماذا اللہ کے آپ کو بہکا دیں بہکانے کا ارادہ کر چکے تھے مگر بہکا نہیں سکتے چونکہ آپ پہلے سے ہی معصوم بنا دیئے گئے اللہ کے فضل و رحمت کے اندر اور آخر پہ فرمایا سو علم اگر اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ جڑ جائے تو حفاظت ہوتی ہے اور فضل و رحمت تکبر سے نہیں آتی رعونت سے نہیں آتی جدال سے نہیں آتی توازوں سے آتی ہے انکساری سے آتی ہے بندگی سے آتی ہے عبادت سے آتی ہے تاعت سے آتی ہے علم سالے سے آتی ہے سجدہ ریزی سے آتی ہے اگر بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو اس کی مدد اس کی نسرت اور اس کے فضل و رحمت کا طالب ہو ساحل ہو منگتا ہو اور اس کی مدد و نسرت پر بھروسہ کرنے والا ہو اور عبادت اور عمال سالح کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو تو یہ ساری چیزیں اس کے علم کی حفاظت کر لیتی ہیں اور دوسرے علوم کے حملے جو ہوتے ہیں اور دلائل کے اور معلومات کے جو اس کو گمراہ کر سکتے ہیں ان سے بچا لیتی ہیں لہٰذا علم آپ کو منظر تک پہنچائے اور علم کامل بنے اور منظر صحیح تک پہنچائے اس کے لیے لازم ہے کہ سفر علم میں آپ کی حفاظت ہو علم محفوظ رہے اور عالم بھی محفوظ رہے اور سفر علم میں علم کی حفاظت وہ علم خود نہیں کرتا وہ اللہ کا فضل اللہ کی رحمت کرتی ہے اور اللہ کے فضل اور رحمت کے حصول کے پھر اور ذرائع ساتھ ہونے چاہیے اللہ کی طاعت اس کی عبادت اس کی بندگی عمالِ صالحہ اخلاقِ حسنہ اور توازو اور ان کے ساری اور اللہ پر بروسہ اور تبکل اور رجوع اللہ اور اخلاص یہ ساری چیزیں مل کر اللہ پاک کے فضل اور رحمت کا سامان مہیا کرتی ہیں جو ہمارا اور ہمارے علم کی حفاظت کرتا ہے تو آج کی جو نشست ہے یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست اس سے آگے شروع کریں گے وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْبَلَاءِ شکریہ